ہلو دوستو دوستو آج میں آپ کو آرمی کے اینک ایکجام میں جو پیپر آیا تھا وہ سال کرانے جا رہا ہوں یہ سارے پوششن آپ سال کریے گا اگر آپ نے اس میں بیالیس پوششن سال کر لیتے ہیں تو آپ کی تیاری بہت اچھی چل لگی ہے اگر بیالیس پوششن آپ کے کم سہی ہوتے تو آپ کو اور زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے دوائی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو سارے پوششن سال کراتے ہیں اس کے پہلے کچھ پینٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کافی لوگ ایسے ہوں جو پہ Per alpha کوششن آپ کے پچاس کوششن آتے ہیں اور ایک کوششن آپ کا چانر نمبر ہوتا ہے یعنی کے توٹل میں کہ دو سو نمبر کا پیپر آتا ہے اور جس میں روستی نمبر لانے Simply اس تلانے ہی پڑتے ہیں یعنی لیکی نمبر ساتر کا معیں تو آپ کی path ایر بھی check نہیں ہوتی ہے اور جس میں time دیا جاتا ہے and time Speaking time پینٹس میں دیا جاتا ہے تو آئی اس ٹارٹ کرتے ہیں کیسے ہمارا ہ Gil dissemin پہل peninsula کلمانا ریu کلوس ہاں بنتے ہیں تو اس کا انسر ہو جائے گا اپسن نمبر ایک کپورتھلا میں بھارتی ریل کے ڈبے بنتے ہیں جو بھی صحیح انسر ہے تو لاشن نے ڈاؤٹ لگا دیا تاکہ آپ کو جو انسر کرنے میں کوئی دکت نہ ہو یہ سارے کوسٹن آپ نوٹ کرتے رائے جائے کہ آپ کتنے کوسٹن صحیح ہو رہے ہیں کتنے غلط ہو رہے ہیں اور وہیں ہمارے دوسرا کوسٹن آیا تھا تمس بک کے لے کون تھے تو تمس بک کے لے کون ہو جائے اپسن نمبر تین اس کے لے کھو جائیں گے اگلا کوسٹن آیا تھا دو سترہ میں کون سی پنچ ورسی یو جنا سمافت ہوئی تھی بارویں پنچ ورسی یو جنا سمافت ہوئی تھی اگلا کوسٹن آیا تھا کوسٹن نمبر چار یوروپی سنگھ کے سپنا کب ہوئی تھی یوروپی سنگھ کے سپنا کب ہوئی تھی اس کے سپنا ہوئی تھی ایک نومبہ انیس سو تیرانے وی اس کے سپنا ہوئی تھی اگلا کوسٹن مارا آیا تھا کوسٹن نمبر پانچ کار وحق پردار منتری دو بار کون رہتے تو کون رہتے یہ تھے گل جاری لال نندہ تھی یعنی افسر نمبر ایک اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا کوسٹن میڈم کیوری آپ کو شیور میں نوبل دیا گیا تو کس شیور دیا گیا فیجس اور شیور میں ان کو نوبل دیا گیا تھا آسان نمبر تین اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اگلا کوشن آیا تھا ہمارا کوشن نمبر ساتھ یو انو کی اتھاپنا کب ہوئی تھی اس کے سو پناہ ہوئی تھی چوانے ویس اکٹوبر انیس سو پہتالیس پر اس کی سکت حیث نمبر تین ہو جائے گا آئی ہمارے اگلا کوششن آیا تھا آئینے اکبر ہی کس نے لکھی تھی تو آئینے اکبر ہی کس نے لکھی تھی اس کو لکھا تھا ابو لکھا تھا نمبر 3 اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اگلا کوششن آیا تھا سب سے آدھیک فرینچ اوپن کتاب کس نے جیتا تھا روپیل نڈال نے جیتا تھا اور اگلا کوششن نمبر 10 وشف ہندی دیوست کب منایا جاتا ہے یہ منایا جاتا ہے دس جنواری کو منعیا جاتا ہے اوپسو نمبر تین اس کا صحیح انسر ہو جائے گا نہیں دوستو جو بھائی اینے کے نوٹس لینا چاہتا ہے وہ دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو 99 روپے میں جس میں ہم آپ کو دیں گے اینے کے ایک جام میں آئے ہوئے بائیو کے ایک ہزار کوسٹن فیجکس کے ایک ہزار کوسٹن کیمسٹری کے ایک ہزار کوسٹن اور جی کے جیس کے ایک ہزار کوسٹن اور میت کے ہینڈ رائٹنگ بک بھی آپ کو اسی میں پروائیٹ کرا دی جائے گی اور آپ کو پچیس ا پر آرمی کے اینے کے دیا جائیں جس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمی کے اینے کے پیپر میں کیسا پیپر آ رہا ہے کیونکہ جو آرمی کے جتنے بھی ایک جام ہوتا ہے اسے سب سے ہزار ریپیوڈٹ کی کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور وہیں جو بھائی نوٹس لینا چاہتا ہے وہ دیئے گا واٹسپ نمبر پر سمپر کر سکتا ہے یہاں سے ہمارا پارٹ ون سماغت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا پارٹ ٹو سٹارٹ ہو جاتا ہے پارٹ ٹو میں بائیولوجی کے کوسٹ کوسٹے جاتے ہیں اور جس میں کی پندرہ کوسٹن آتے ہیں اور جس میں ہمارا پہلا کوسٹن آیا تھا کوسٹن نمبر گیارہ ایک پادف سماؤ جس کے پاؤدوں میں جڑ تنہ اور پتیاں نہیں ہوتی اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تھائلس کہتے ہیں یعنی آپسن نمبر تین اس کا صحیح ہو جائے گا اگلا کوسٹن نمبر بارہ پروس سکرانو میں گھر سوترو کی سنکھیں کتنی ہوتی ہے تو کتنی سنکھیں اس میں ہوتی ہے یعنی ٹوٹل اس کی سنکھیں تین ہوتی یعنی کوسٹن نمبر ایک اس کا انسر صحیح ہو جائے گا اگلا کوسٹن آئے تھے ویٹامین ۀ کس کے لیے مہاتف کونڈ ہوتا ہے تو کس کے لیے مہاتف کونڈ ہوتا ہے یہ اعوس نمبر دی lliング رم things کی کی میں س آہی تا کے لیے آفی teu نمبر ٹی صحیح ہو جائے گا اگلا کوسٹن آئے تھے کوشن نمبر چاہ ڈی آنے کاجل راگی شروض کس کی اوپرستی کی قارن ہوتا ہے کس کی اوپرستی کی قارن ہوتا ہے اوپسن نمبر ایک ویبن ہائیڈوجن بندھ کی قارن ہوتا ہے یہ سارے کوششنا نوٹ کر دے جائے گا توٹل باتیں کاؤنٹ کر لینا ہے کہ 42 کوششن صاحب کے صحیح ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں کوئی اگلا کوششن آیا تھا کوششن نمبر پندرہ پوچھا گیا تھا بھارت میں آپریشن بارڈ کس وقت سے پرارمب کیا گیا تھا تو کس وقت سے یہ پرارمب ہوا تھا اوپسن نمبر ایک یعنی انیس سو ستر میں پرارمب کیا گیا تھا اگلا کوششن ہمارا آیا تھا کوششن نمبر سولہ پینسلین کس سے نکالا جاتا ہے تو پینسلین کس سے نکالا جاتا ہے خفوندی سے نکالا جاتا ہے یعنی آپسن نمبر ایک صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن ہمارا آیا تھا کوششن نمبر سترہ آلو کی آنکھیں اپیوگی ہوتی ہیں کس کے لیے اپیوگی ہوتی ہیں کائک پروڑھن کے لیے اپیوگی ہوتی ہیں آپسن نمبر تین اس کا صحیح ہو جائے گا اگلا کوششنا ہے ہمارے کوششنا اٹھادا پانڈا کس پلکہ ہوتا ہے اس پر چورم دیئے اس میں ہمارا جو صحیح ہو جائے گا آپس نمبر ایک صحیح ہو جائے گا یعنی بھالو کلکہ ہوتا ہے اگلا کوششنا ہے ہمارا ایک صحیح ہو جائے گا کوششنا ہے اس لئے آپ کو سال کر رہا ہوں تاکہ آپ سارا پیپر ایک بار دیکھ بھی لیں اور آپ کو کتنے کوششنا آتے ہیں کتنے نہیں آتے آپ پتہ چل جائے اور آپ پر ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہ بنیں اس لئے آپ کو سارے کوششن جلدے لی کرا رہا ہوں اور وہیں بھی جو ہمارا اگلا کوششن آیا تھا کوششن پھوچھا گیا تھا کوششن نمبر بھی سن بھارت میں جنگلی گدھے کہاں پا جاتے ہیں تو جنگلی گدھے کہاں پا جاتے ہیں یہ آپ سے نمبر تین یعنی کچھ کرد میں پائے جاتے ہیں اگلا کوشن آیا تھا کوششن نمبر ایک مسروم ہے مسروم کیا ہوتاہ ایک یا قواق ہوتا یعنی آپ سے نمبر ایک صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن ہمارا آیا تھا کوششن نمبر ب 컨ٹر دخوشن کتنے مع வ کی دول تک یافظہ کے چلے ہوتی ہے یا تین معں گرہ فرقارھ چلے ہوتی ہیں یعنی آپ سے نمبر تین صحیح ہو جائے گا bangزو راک ظن مارا آیا تھا کوشن نمبر ایت معنی دی sectors ایک کوشیئی جشو کی بھی موزنگج نہیں پھرتے سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا ہے اگلا کوشن نمبر پچیس پیرا میسے میں اس رجن دوارہ کے اس نام سے جانا جاتا ہے تو اسے کس نام سے جانا جاتا ہے سائٹو پائچ کے نام سے جانا جاتا ہے نام سے نمبر تیس کا صحیح انسر ہو جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہمارا پارٹو سماکت ہو جاتا اس کے بعد ہمارا پارٹ 3 سٹارٹ ہو جاتا جو کہ کیمیشٹری کو تاکیمیشٹری بھی آپ کے پندرہ کوشن پوچھ جاتے ہیں اور اس میں جو ہمارا پہلا کوشن آیا تھا کوشن نمبر چھبی سے پہنچا گیا تھا جب دو الیکٹران ایک ہی کچھا میں ہوتے ہیں ان میں چکرن کیسا ہوگا تو کیسا چکرن ہوگا آپ سے نمبر چار یعنی بیٹری چکرن اگل ہے اگلا کوشنہ ہے کوشن نمبر ستائیس کاربن کا پرماڑ کروانک چھے ہے پرماڑ بھر بارہ کاربن کے نابی میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں تو کتنے پروٹین ہو جائیں گے آپ سے نمبر چار یعنی چھے پروٹین ہو جائیں گی اگلی کوشن آیا تھا کوشن نمبر اٹھائیس پرسوی کی سمتشانہ میں سب سے آدھیک پرطیشت کس کا تو کس کا ہے تو پرکوی کی سمتشانہ میں سب سے ہمارا سہی ہو جائے گا اور ہمارا اگلا کوششن ہے تو کوششن نمبر 29 نیون میں سے کون سی داؤت اٹھائی روگ پیدا کرتی تو کون سی داؤت اٹھائی روگ پیدا کرتی یعنی اوپسن نمبر 3 اکیڈیمیم ہو جائے گا اس کانسر اور اگلا کوششن جو پوچھا گیا تھا لوہے کا جنگ لگنا کیسی کلیا ہے تو لوہے کا جنگ لگنا کیسی کلیا ہے یا آگسی کارٹ کی کارٹ ہوتا ہے یعنی آفیسر نمبر 3 سہی ہو جائے گا وہی ہمارا اگلا کوششن ہے کوششن نمبر 30 مونہ جائٹ بالو میں نیون میں سے کون سا کھنش پائی جاتا ہے تو کون سا کھنش جس میں پائی جاتا تھوڑیم پائی جاتا ہے یعنی آفیسر نمبر دو اس کا صحیح ہو جائے گا اور ہمارا اگلا کوششن ہے کپڑے سے جنگ کے دھبے ہٹانے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے کس کا پریوک کیا جاتا ہے اس لئے اس میں آپ سا نمبر 3 آق دیال رکھ اپنا بنے کے بفیق ترجم概ارے کہ ہمارے اگلا کوششمیں ٹھانائیں کوششم 3 راس آنکھ روپ سے ملک آف مینگنیسیا کیا اللہا چاہتے ہیں۔ مائی ڈیسیم ہڈاوٹ سائد ہوجاتا ہے کہ ایک کوششی اللہ تشکل ہے پاس ایک کول آئیڈ ہوتا ہے کام سے کول آئیڈ ہوتا ہے آپ سے نمبر ایک سفا صحیح انسر ہو جائے گا اور وہیں ہمارے تو اگلا کوشن پوچھا گیا تو کوشن نمبر 36 آیا تھا جس میں پوچھا گیا تو ودود لیپن کے لیے سامانتہ پریوک کی جانے والی دھاتویں ہیں تو کون سی دھاتویں پریوک کی جاتی ہے اس میں خرومیم کاپر اور نکل کی پریوک کیا جاتا ہے یعنی آف سن نمبر تین آپ کا اس کا انسر صحیح ہوگا اگلا کوشن نمبر 36 نابکی ریکٹر میں پریوک کیا جاتا ہے تو گریپ ہائیٹ کا پریوک کیا جاتا ہے ویمندک کے روپ میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے اگلا کوشن ہمارا ہے تھا پرماڑ ویکٹیوں میں پریوک یورینیم کا آئیسو ٹوپ ہے تو یورینیم کا آئیسو ٹوپ کیا ہو جاتا ہے یعنی یو 235 یعنی یورینیم 235 اس کا انسر صحیح ہو جائے گا اور وہیں بھی ہمارا اگلا کوشن پوچھا گیا تھا 38 نمبر نم لکھت میں سے قائ arguablycé میں سب سے عادتہ ایتہا رہتا ہے تو نمبر بیوٹین ایتا ہßer نمبر چار اس کا صحیح ہو جائے گا اور وہیں ہمارا اگلا کوشن ہے تا کوشن regon've grandparents ibc کیا جاتا ہے تو کس کے بھولک دورک بنا جاتا ہی تا آؤسن کورشن ڈو یعنی وینائل کلورائیڈ کے بھولک دورک بنایا جاتا ہے اگلا کوشن amıھا ہے تو rob invitation nber 40 یورینیم WIGGN کی سطد فقطیا کو جاری رکھنے میں کس پر کی ضرورت ہوتی ہے تو کس کی ضرورت ہوتی ہے نیوٹران کی ضرورت ہوتی ہے نہیں آپ سے نمبر چاہدہ رہا صحیح ہو جائے گا اور یہاں سے ہمارا پارٹ سریج سماعت ہو جاتا ہے اس خصوص کو کسن پہنچا پہنچ جاتا اور جس میں فیزکس کے پانچ پہنچ چلک ٹوٹل آپ کے آتے ہیں اور جس میں ہمارا پہلا کوشن فیزکس کی کا آیا تھا کوشن ٹالیس موچھا گیا کیا جا سکتا ہے کپڑے دھونے کی مسئل کی صدان پر کاری کرتی ہے یہ داب کی نیابت صدان پر کار کرتی ہے اور جو ہمارا اگلا کوشش نمبر تین تالیس اس میں پہنچا گیا تھا ایک وست اس سمیں اسٹھے سنتولین میں ہوتی ہے جب ہوا تو اس کا انسر کیا ہوجائے گا ہمارا اس کا انسر ہو جائے گا آپسن نمبر ایک یعنی وسترام کی اسٹھیج میں ہوتی ہے اور جو ہمارا اگلا کوشش نمبر چوالیس اس میں پہنچا گیا تھا کسی پینڈ کا وجہ نہیں کس کے کے اندر سے پرسکیا کرتا ہے تو کس کے کے اندر سے پرسکیا کرتا ہے یعنی آپسن نمبر تین گرتوہ کرسر اس کا انسر ہو جائے گا اور جو ہمارا اگلا کوشش نمبر پہنچا گیا تھا کسی کارڈ کی سامیہ اس میں رکھنے کے لیے بھلو کا نیونتم سنکھیا کیا ہوگا اس کا انسر مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہو پائے اگر آپ کو اس کا انسر آتا ہے تو کمنٹ باکس میں جروع بتا دینا کوشش نمبر پیتالیس کا انسر کیا ہوگا اور یہی سے ہمارا پارڈ فور سمعبت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا پارڈ فائیب سٹارٹ ہو جاتا ہے پارڈ فائیب میں ہمارے مہت کے کوششن پوچھے جاتے ہیں اور مہت کے ٹوٹل آپ کے سپنچ کوششن آتے ہیں اور اس میں ہمارا پہلا مہت کے کوششن آیا تھا اس میں پوچھا گیا تھا یہ ایک تار کو ایک ورگ روپ میں موڑا جاتا ہے اس ورگ کا چھترپل اکیاسی ورگ سینٹی میٹر ہے اور جب اس تار کو ایک اردھ برت کا آکار میں موڑا جاتا ہے اس اردھ برت کا چھترپل خیشا ہوگا تو دوستو جتنے بھی مہت کوششن ہیں سارے آپ سال کریے گا اگر آپ کو کوئی مہت کوششن نہیں آتا تھا ہمیں کمنٹ باکس کوششن نمبر لنکھ دینا اس کا انسلیوشن ہم آپ کو بھید دیں گے اور اس کا جو انسر ہو جائے گا آپسن نمبر تین یعنی ستتر اس کا انسر آ جائے گا اور جو مہت کا اگلا کوششن آیا تھا اس میں پوچھا گیا تھا ایک سو بیس میٹر لمبی ایک ریل گاڑی لیٹ فارم پر کھڑے ایک ورگ تھی کو پار کرنے میں دس سیکنڈ کا سمجھ لیتی ہے تو ریل گاڑی کی چال کیا ہوگی تو ریل گاڑی کی چال کتنی ہو جائے گی اس کی چال ہو جائے گی بارہ میٹر پر سیکنڈ یعنی آپسن نمبر تین اس کا انسر صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوششن آیا تھا ہمارا کوششن نمبر اٹھالیس اس میں پوچھا گیا تھا پچیس پین کا کریمول انیس سو بیس کے وکریمول کے برابر اطلاع بث ہوا ہانی پرست کیا ہوگا تو اس کا انسر کیا ہو لائے گا اس کا انسر ہو جائے کا اگلا کوششن آیا تھا چونو انسید اس نے پوچھا گیا تیس پہنچالیس انس کا مارا کہت Ведьیس ہوا جائے گا ایک ہاں جو ہما رلو ہے یہ کسی بن نمبر پچاس اس سے انہاء کی čانکہ پہنچشن تا جس بھی مارا پونچا گیا تھا کہ اسی جس کے موم فرSchویں کے موڑے میں تس پرسنت کی برد کر دی جاتے اسے پرانے مولے پر لانے کے لئے اس کی قیمت میں کمی کرنی ہوگی تو کتنی کمی ہو جائے گی اس میں کمی ہو جائے گے نینیانوے بٹے آٹھ پرسنٹ کی کمی کرنی ہوگی وہیں دوستو آپ نے جو آرمی اینے کا جو پیپر میں نے سول کرا سارے کوشن آپ نے سول کر لیے ہوں گی یہ سارے کوشن آپ کو کاؤنٹ کر لینا کتنے کوشن آپ کو آتے تھے کتنے کوشن نہیں آتے تھے اگر آپ کے بیالیس کوشن تک اس میں صحیح ہو رہے ہیں تو یہ مانا چلنا کہ آپ کی تاری بہت اچھی چل رہی ہے اور وہیں اگر کوئی بھی آپ کا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پہنچ سکتے ہیں یہ جو آپ کی سکین موبائل نمبر ہو کر رہا اب وہاں سے بھی ہم سے میسج کر کے پہنچ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ چینل نئے ہو چینل سسکرائب کرنا تاکہ آگے بھی آپ کو اور اس طرح کی ویڈیو ملتا رہے ہوگے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لیچ جائے ہیں بندے ماتے ہیں